کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو شاپنگ کرنے میں اتنا مزا کیوں آتا ہے اور اگر آپ اس طرح سے شاپنگ کو انجوائی کرتے رہیں تو یہ آپ کے لئے نقصان دے بھی ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی بھی اپنی انجوائیمنٹ کو مصیبت نہیں بنانا جاتا اور نہ ہی اس کی وجہ سے نقصان اٹھانا جاتا ہے ہماری آج کی ویڈیو ہماری اس عادت سے متعلق ہے جو اگر بے کابو ہو جائے تو دلوں کو برباد کرنے کے ساتھ ساتھ گھروں تک کو تباہ کر دیتی ہے لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ اپنے گھروں کو اس بربادی سے بچا سکیں جس عادت کے متعلق ہم بات کریں گے وہ ہے شاپنگ کی عادت جی ہاں آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے شاپنگ ایڈکشن آپ کے لئے مصیبت بن جاتی ہے اگر آپ اسے کنٹرول نہ کریں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شاپنگ ایڈکشن کا کیا مطلب ہے ہم آپ کے سامنے چند سوالات رکھتے ہیں اور اگر ان سوالات میں سے زیادہ تر کا جواب ہاں میں ہے تو آپ اس ایڈکشن کا شکار ہیں مثلا کیا آپ تب خریداری کرنا چاہتے ہیں جب آپ ناراض یا مایوس محسوس کرتے ہیں کیا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے سے آپ کی زندگی میں مسائل پیدا ہو رہی ہیں کیا آپ کا پارٹنر یا دوست آپ کی خریداری کی عادت سے ناراض رہتے ہیں خریداری کے دوران کیا آپ کو جوش و خروش یا پریشانی محسوس ہوتی ہے کیا خریداری کے بعد آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے ابھی ایک خطرناک کام ختم کیا ہے کیا آپ اکثر ایسی چیزیں خریدتے ہیں جو آپ کبھی استعمال نہیں کرتے اگر آپ ان میں سے زیادہ تر کام نہیں کرتے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے صرف تھوڑی سے احتیاط سے آپ اپنے آپ کو کسی بڑی مسئیبت سے بچا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا جواب پچاس فیصد سے زیادہ ہاں میں ہے تو یہ جان کر ہمیں بھی اور آپ کو بھی یقین افسوس ہوگا کہ آپ اس ایڈکشن کا شکار ہو چکے ہیں اپنی ٹینشن یا فرسٹریشن کو ختم کرنے کیلئے شاپنگ کا سہارہ لینے والے خواتینوں حضرات کچھ ہی عرصہ میں نہ صرف کرزوں کے بوشتلے دب جاتے ہیں بلکہ اپنی اس عادت کی وجہ سے اپنا اور اپنے پیاروں کا نقصان کر بیٹھتے ہیں اور صحیح سے اندازہ بھی نہیں کر پاتے مگر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے ہم آپ کو اس عادت کو چھڑوانے کیلئے چند مفید مشورے دیں گے جس پر عمل کر کے آپ اپنی اس عادت پر قابو پا سکتے ہیں شاپنگ ایڈکشن کا شکار وہ خواتینوں حضرات جو ٹینشن ختم کرنے کے لئے شاپنگ کرتے ہیں اور بعد میں مزید پریشان ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ وہ بہتر طور پر اپنی پریشانیوں کا حل دھونڈ سکے اور اپنی اس بری عادت کو چھوڑ سکے تاہم اس کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے بھی اپنی اس عادت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو روکنے کے لئے اپنے کچھ ٹارگٹس بنائیں مثال کے طور پر آپ اپنے لئے ایک حد رکھیں کہ آپ ویکنڈ تک شاپنگ پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کریں گے یا یہ کہ ایک مقررہ حد سے زیادہ خرچ نہیں کریں گے اسی طرح آپ اپنے گھر سے جب شاپنگ کے لئے نکلیں تو اتنی ہی نکل رکم ساتھ رکھیں جو آپ نے خرچ کرنی ہے اس طرح آپ اپنی خرچ کی حد سے زیادہ تجاوز نہیں کر سکیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو آپ خریدنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اپنی شاپنگ کارڈ میں مت ڈالیں بلکہ آگے نکل جائیں اور اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور سوچیں کہ آیا آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے اور اگر آپ کو لگے کہ ہاں مجھے اس چیز کی ضرورت ہے تو واپس مڑیں اور اس کو خرید لیں اس کے ساتھ ساتھ گاہے بگاہے اپنی بینک اکاؤنٹ کا جائزہ لینا بھی نہ بھولیں اور اپنے بلوں کو ٹریک کرتے رہیں ایک بار جب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ شاپنگ پر کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو آپ کے لئے یہ احساس کرنا آسان ہوگا کہ آپ کتنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اپنی شاپنگ کی عادت کو کنٹرول کرنے کے لئے ایسی ایمیل لسٹوں سے انسبسکرائب کریں اور ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو انفالو کریں جو آپ کو خریداری کرنے کے لئے مجبور کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی علماری کے لئے نئے اصول بھی بنا سکتے ہیں مثلا خریداری کرتے ہوئے ایسے رنگ خریدنے کی کوشش کریں جو زیادہ تار کپڑوں کے ساتھ چل سکتے ہیں اس صورت میں بعد میں آپ ایک ڈیزائنر کی طرح مکسنگ اور میچنگ کر کے انجوائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی علماری کا ایک اصول بنا کہ وان ان اور وان آؤٹ یعنی کہ جب آپ کوئی نئی چیز خریدیں تو اتنی علماری میں سے ایک پرانی چیز نکال کر کسی کو دے دیں یہ ایک مشکل فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن ایسا کرنے سے آپ کو ایک اچیومنٹ محسوس ہوگی جدید ٹیکنالوجی نے شاپنگ کے خلاف مزاہمت کرنا واقعی مشکل بنا دیا ہے لیکن ہمیں ان ایپس سے زیادہ خوشیار رہنا چاہیے جو ہمیں زیادہ چیزیں شاپنگ کرنے پر مجبور کرتی ہیں ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے فون سے مکمل طور پر ان ایپس کو ڈیلیٹ کر دیں اس طرح آپ کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر شاپنگ کرنی پڑے گی آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے آپ کو ہر قسم کے نقصان دے کنزیومر بیہیوئیر سے بچانے کی بھرپور کوشش کرتے رہیں گے اور اپنے گھر کو اور اپنے پیاروں کو زیادہ مطمئن اور پرسکون ہو کر ٹائم دے پائیں گے اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں